اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے اپنے اردو قائدے کا صفحہ نمبر 22 اوپن کریں آج ہم بے کے بارے میں پڑھیں گے یہ ہے بے اور یہ بے کی آدھی شکر بے کو جب علف سے ملاتے ہیں تو کیا بنتا ہے بے علف با اور جیم کو جب علف سے ملاتے ہیں تو جیم علف جا بے علف با جیم علف جا با جا جب اس کو ہم اکٹھا پڑیں گے یہ اس کے جوڑ ہیں اور یہ اس کے توڑ ہیں اس کے بعد ہے بے کو جب ہم علف سے ملائیں گے تو کیا بنے گا بے علف با دال اور لام تو یہ کیا بن گیا بادل بے کو جب ہم نون سے ملائیں گے تو کیا بنے گا بن دال رے بندر بے کو سین سے ملائیں گے تو کیا بنے گا بے سین بس بے کو علف سے ملائیں گے تو بے علف با دال علف مین بادام بے کو کاف سے ملائیں گے بے کاف رے چھوٹیے ری بکری اس کے بعد ہم پڑھیں گے بابا آئے بادام لائے دوبارہ پڑھیں گے باجہ بادل بندر بس بادام بکری یہاں پہ جوڑ دیے گئے ہیں اور یہ ان کے توڑ ہیں جب ہم ان کو آپس میں ملاتے ہیں تو ایک نئے لفز بنتا ہے جیسے کہ بے کو علف سے ملائے تو بے علف با اور جیم کو علف سے ملائے تو جیم علف جا اس کو جب اکٹھا پڑھیں گے باد جا امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی پیج نمبر ٹونٹی تھری پہ آئیں حرف بے کی آدھی شکل کے گرد دائرہ لگائیں آپ نے یہاں سے دیکھنا ہے جو بھی بے کی آدھی شکل ہے اس کے گرد آپ نے دائرہ لگانا ہے الفاظ کو درست تصویر سے ملائے بندر بس بادل ان کو آپ نے ان کی درست تصویر سے ملانا ہے اس کے بعد ہے حروف کو جوڑ کر الفاظ بنایے ابھی ہم نے پڑا تھا کہ یہ جو توڑ ہیں حرف کو آپ نے آپس میں جوڑنا ہے اور ان کے الفاظ بنانے ہیں جیسے کہ بے کو علف سے ملائیں گے تو بے علف با اور جیم کو علف سے ملائیں گے تو جیم علف جا با جا بے علف با دال علف دا اور مین با دام بے کو کاف سے ملائیں گے اور رے سے چھوٹیری بکری امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی پیج نمبر ٹونٹی تھری کا آپ نے ہنبا کرنا ہے اور اپنے جو ہے ورک کو بھی دہرائیے گا اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ کر ویدید ہے